اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسٹری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریف اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما آمین میری بہنوں اور بائیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نو اور دس محرم الحرام کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ قرآنی لفظ کا عمل ہے جس کی بہت سی فضیلت اور برکات ہے میری بہنوں اور بائیوں صرف دو رات یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر نممکن حاجت پوری ہو جائے گی میری بہنوں اور بائیوں جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ نو اور دس محرم الحرام کے دن کون سا عمل کون سا وظیفہ شیئر کروں تو زیادہ تر میری بہن اور بائیوں نے دعا کی قبولیت اور ہر حاجت کو پورا کرنے کے لئے کہا تو میری بہنوں اور بائیوں آج جو عمل جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل حاصل طور پر قرآنی لفظ کا عمل ہے میری بہنوں اور بائیوں یہ عمل یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت ہے اور اس عمل کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور بڑاکات ہیں آپ کے پاس نو محرم الحرام کا پورا دن پوری رات ہے اسی طرح دس محرم الحرام کا پورا دن اور پوری رات ہے آپ نے اس دن اور رات میں یہ عمل کسی وقت بھی کر لینا ہے لیکن آپ نے مکروح اوقات کو نکال کر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ان اوقات کو نکال دینا ہے کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا جائز نہیں اس کے علاوہ آپ کسی وقت میں بھی یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتی ہیں تو محرم الحرام کے یہ دو دن بڑے ہی برکتوں والے دن ہیں اور اس دن کے تین عمال آپ کے ساتھ شر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ ان عمال کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا آپ کی ہر دلی مراد ضرور پوری ہوگی میری بہنوں اور بائیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن پاک کا دل صورت یاسین ہے احادیس میں صورت یاسین کے بہت سے فضائل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اس صورت کو روزانہ صبح پڑھے اور میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ صورت بستی ہو میری بہنوں صورت یاسین کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اور آپ نے نو اور دس محرم الحرام کے دن کم سے کم ایک مرتبہ صورت یاسین کربلا کے شہدہ کے لئے ضرور پڑھنے ہیں اس کے علاوہ اگر میری کوئی بہن اور بائی زیادہ تعداد میں صورت یاسین مبارک کو پڑھ سکتی ہے تو وہ ہر فرد نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ یا پھر تین مرتبہ صورت یاسین کو پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگے اور حسوسی کربلا کے شہدہ کے لئے کربلا کے جانساروں کے لئے حسوسی دعا مانگے رب کریم ان کے صدقے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو مسیقتوں کو ختم فرمائے میری بہنوں اور بائیوں کسی طرح دوسرا عمل دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے لفظ اول ہے اور لفظ ہی آہر ہے اور رب کا لفظ کن ہے اور انسان کے لئے پہلا لفظ اکرا ہے رب کا لفظ کائنات کے لئے اور زمان اور مکان کی ہر شیعہ کے لئے تھا اور اس کا سمر فایا کون ہے اور انسان کا لفظ انسان کے لئے تھا اور اس پر عمل نہ صرف انسان کا پہلا اور بنیادی فرض ہے بلکہ یہ وہ علف ہے جو سارے عمال سارے نظریات کی بنیاد ہے اکرا پہچان کا نام ہے اور پڑھنے کے بعد ایمان کا ہم لفظ ہی دیکھتے مائنی نہیں دیکھتے اس کے اندر نہیں اترتے ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں ایک بیش قیمت جزدان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کا تواف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے چھونا تو در کنار اس کے بارے میں سوچتی کا بھی وقت مشکل سے نکلتا ہے اگر دل میں اتر جانا ہی اپنی لگن اپنی توجہ کا سب سے بڑا رستہ ہوتا ہے تو پھر کتاب کی کیا ضرورت تھی کتاب اس لیے ہے کہ ہم بار بار پڑیں ہر بار نئے معینی تلاش کریں پھر ہمیں اس پر نئے معینی اور بروقت رہنمائی نصیب ہوگی میری بہنوں اور بائیوں لفظ کی حرمت یہ ہے کہ جو پڑے یہ جانے کہ یہ وحی اس کے لیے ہے اسی وقت اس کے دل پر نازل ہوئی اللہ کے کلام کے ہر لفظ میں ایک جہان معینی آباد ہیں جس کی ہماری سوچ اہاتہ بھی نہیں کر سکتی ہم صرف اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں معینی آہذ کرتے ہیں پھر انسان جو اللہ کا نور کا اس کے حرف کے اندر بھی کئی معینی پوشیدہ ہیں میری بہنوں اور بائیوں آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور کن جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے اب یہ دہان سے سننیں میری بہنوں جیسا کہ آپ کو بتا چکی کہ یہ عمل ہر حاجب کے لیے ہے ہر جائز دعا کو قبول کروانے کے لیے ہے اگر میری کسی بہن یا بائی کی جوب نہیں یا ان کے ویزے کا مسئلہ ہے یا ان کو اولاد کے مسائل ہیں شادی کی بندش ہے رکاوٹ ہے یا بسند کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے کاروباری بندش ہے جادو سہر سے حفاظت سرکاری ملازمت کی حصول غرض کے کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں مکڑو اوقات کو نکال کر آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجب کے ادا کرنے ہیں اور اس کے لیے آپ نے پہلی رکت میں صورت فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر سلام بھیرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ کی جو بھی جائز حاجب ہے جو بھی جائز مقصد ہے آپ نے اسے ذہن میں رکھ کر ایک سو ایک مرتبہ کن فایا کون کن فایا کون کن فایا کون ان قرآنی کلمات کو اس قرآنی لفظ کو پڑھ کر رب کریم سے حسوسی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ان دو دنوں اور دو راتوں میں آپ کی ہر دلی مرات پوری ہوگی ہر مشکل ہتم پوگی ہر آپ کی جائز حاجب ضرور پوری ہوگی میری بہنوں اور بھائیوں یہ اتنے بابرکت کلمات ہیں کہ جن کی برکت سے آپ کی ہر دلی مرات پوری ہو آپ کی ہر دلی حاجب پوری ہوگی تو یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے نو محرم الحرام کے دن لازم کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں اس عمل کو اس وظیفے کو محرم الحرام کے مہینے میں کر سکتے ہیں اگر آپ اس عمل کو رات کے وقت حجت میں اٹھ کر کریں گے تو یہ سونے پر سخاگہ ہو جائے گا اس لیے آپ کو جو بھی مناسب وقت ملے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ تین عمال تین وظائف لازم کر لیں انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مرات پوری ہو جائے گی آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ